آپ کی اس مبارک آواز کو اسٹار ایجنسی کے توسل سے پوری دنیا دیکھے گی اور میں بتاؤں گا کہ لوگوں کو اسی اُن ناؤ یہ لخنوں اور کانپور کے درمیان میں چھوٹی سی بستی ہے اور اس مبارک زمین پر موضان عدنان صاحب کی مدارت میں جو محفل ہوئی تھی رات کے دو بجنے والے تھے اس وقت بھی لوگوں کے چہرے پر عشاء کے نماز کے بعد کی تازہ فضا کا غلبہ موجود تھا یہ ایمام حسین سرکار کی کرامت ہے اللہ سب کو ایمام حسین کا روضہ دکھا دے آمین کے دو ہاں تو گڑا کے آمین کے دو چلو گے نا انشاءاللہ کربلا انشاءاللہ بولے انشاءاللہ علماء اکرام کی بھی دعا کرو اللہ ان کے لیے بھی اسباب بنائیں انشاءاللہ پیسے آ جائیں تو موزن کو لے کے جائے کرو پیسے آ جائیں تو امام کو لے کے جائے کرو انشاءاللہ بولے لیکن ہم ان کو لے کے جائیں گے میرا قبول نہ ہوا تو ان کا تو قبول ہو جائے گا ان کے صدقے میں میں بھی پیجے پیجے چلے انشاءاللہ کہہ دیں عبداللہ کہوں نے بیک گراؤنڈ دیکھو اسے یاد کرو پڑھو رو مسکراؤ ہنسو اپنے گھر جاؤ یہ جناب عبداللہ کہوں نے بس اس بیک گراؤنڈ کو یاد کرنا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا حضور کی بیٹی مقدوم کائنات کا اثر کیسا تھا ان کے سائے کی تاثیر نام کا اثر کیا تھا ایک جج جج کیا تھا وہ جج کا باپ تھا جسے چیف جسٹس کہتے ہیں قاضی نہیں قاضل قضات تھا میں اسے جج کہ کے بلاؤں گا اس کا نام تھا جناب نو نو وحی ایک نبی کے نام پر کیا نام تھا نو اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مبارک اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ کتنے ہوئے ہیں کتنے ہیں بائی زور سے لوگ چیخ کر کے بولتے ہیں ہم آپ سے بلوانا چاہتے ہیں کتنے ہیں جج کا نام تھا نو بیٹی کا نام تھا بولو بائی فاطمہ نوکر کا نام تھا مبارک کیا نام تھا تینوں ایک ساتھ رہتے تھے مبارک جھڑو لگاتا تھا کام دام کرتا تھا بائی آواز نہ سیٹی بجے بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ آپ کے اس مائیک میں خوب برکتیں اطاف فرمائے آمین کہہ دیں تینوں ایک ساتھ پندرہ بیس سال تک رہتے ہوئے تینوں کوئی کٹھا ہو گئے جج نے کہا میری بیٹی تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا تو جج سے بیٹی نے کہا میرے ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہاں گئے تھے بولے وہ شہر کے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کے پاس گیا تھا لڑکی نے ایک جملہ کہا اگر سمجھ تیار ہے آپ کی داد دینے کے لیے تو اسے یاد کیجئے گا لڑکی نے کہا اے میرے ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کسی حویلی میں مت جایا کریں بولے پھر بولے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں جایا کریں کہاں بولے مسجد میں جایا کریں بیٹی نے کہا مسجد میں تو جج نے کہا بیٹی مسجد میں کیا ہوگا لڑکی نے جملہ کہا اے میرے باپ جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کرتا میرا حق کہاں سے پورا کریں گا سمجھ گئے بھائی بڑا کے پھر سے بول دو یا حسین اللہ تعالیٰ آپ سب کو آخرت میں کامیاب کر دے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ معلوم ہے کیا کہا جج کا نام کیا ہے نوح بیٹی کے نام اور نوکر کا نام کتنے ہوئے بیٹی نے کہا ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے باہر مت جایا کریں رشتہ اپنے گھر میں ہے باپ نے کہا میری بیٹی رشتہ گھر میں کہاں آئے بولے اپنے گھر میں ہیں بولے کوئی اپنا خاندان بھی تو نہیں ہے بولے اپنے گھر میں ہیں جج نے کہا اپنے گھر میں کہاں ہیں ایک نوکر کے لیوہ تو کوئی نہیں وہ غلام ہے بیٹی نے کہا ابو جس کو تم غلام کہتے ہو اسے آزاد کر دو میں بھی آزاد وہ بھی آزاد اس سے میرا رشتہ ہو جائے گا جج نے پیشانی پکڑ لی ہے میری بیٹی پاگل ہے تو کیا محبت کی بات کرتی ہے تو اس غلام سے شادیہ کریں گی جو تیرے گھر کی نالیاں صاف کرتا ہے وہ چھپروں میں رہنے والا میرے گھر میں جھاڑو لگانے والا تجھے مالکن کہنے والا لڑکی نے کہا ابو میں نے فیصلہ کر لیا ہے بولے کیوں اس بات کا فیصلہ کر لیا کیوں کر لیا لڑکی نے رو کر کے جملہ کہا اے میرے باپ تم نے یہ دیکھ لیا وہ غریب ہے یہ نہیں دیکھا جب رات میں ہم اور تم اپنے اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں تو اسی نوکر کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی حواظ آتی ہے ہم تم سو جاتے ہیں وہ درود پڑھتا رہتا ہے ہم تم سو جاتے ہیں وہ نبی کی نات پڑھتا رہتا ہے میرے باپ میں نے فیصلہ کر لیا مجھے زندگی میں اگر کسی کی بہار کی ضرورت ہے تو اسی مبارک کی مجبور ہوں میں اس سے شادی کروں گے بات اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی کہ جس صاحب مجبور ہو گئے بولا لیا نوکر کو جس کا نام تھا جیتے رہی اللہ سلامت رکھے جج نے کہا مبارک فرمائے جی مرے مالک کیا بات ہے بولے تجھے میں آزاد کر رہا ہوں بولے نا مجھے آزاد مت کیجئے بولے نیازاد اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بیٹی سے شادی کر لے قدموں پر گر پڑا مبارک نا نا میرے مالک آپ میرے مالک ہیں یہ مالکن ہے آپ کی بیٹی میں اس کی جوتیاں اپنے کرتے سے صاف کرتا ہوں اس کے چپل کو صاف کرتا ہوں مالکن کہتا ہوں اس سے میرا جوڑ نہیں ہو سکتا یہ گھر کی مالکن ہے راج کماری جیسی ہے کوئی راج کمار لاؤ بڑے گھر کا بیٹا لاؤ جج نے کہا میری بیٹی نے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا رشتہ تیرے ساتھ ہوگا بڑا دباؤ ڈالا پریشر مجبوری تھی رشتہ ہو گیا جج نے کہا میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لے اسے اپنے چھپر لے کے جا جب پیار کر نہیں زندگی بسا میری بیٹی کی خواہش ہے تو جا چھپر ہو میرا جا میری بیٹی معلوم ہے وہ مبارک کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اسے گھر لے کے آگیا پہلی رات ہے ہر لڑکے کو ہر لڑکی کو اس رات میں ایک خواہش ہوتی ہے دو روحیں اکٹھا ہوں گی دو مبارک روح اکٹھا ہوں گی فکری طور پر دماغی طور پر دو مبارک لوگ اکٹھا ہوں گے اپنا اپنا غم بھول کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے ایک مبارک سحاغ روم ہوتا ہے جس میں دولن بیٹھی ہوتی ہے دولہ بیٹا ہوتا ہے اور پھر دولن اپنے مائکے کا غم اپنے شوہر کے پیار میں بھول جاتی ہے اور اس غم کو فراموش کرتی ہے خوشیوں کے ساتھ لائف گزارنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں پہلی رات مبارک کہتا ہے جب میری بیوی فاطمہ میرے گھر میں بیٹھی تھی تو عشاء کی ازان کا وقت ہوا ازان کی آواز آئی دیکھنا ایک دو لوگ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں مبارک کہتے ہیں کہ جیسے عشاء کی ازان کی آواز آئی میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا آ فاطمہ عشاء کی ازان ہو گئی ہے میں بھی جا کے مسجد میں نماز پڑھ لوں تم بھی نماز پڑھ لوں سبحان اللہ بولے بولے اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کیلئے بولیں سبحان اللہ مبارک کہتے ہیں میں مسجد میں چلا گیا گھڑی تھی نہیں مسجد کے طور پر نو بجے تک نہیں آیا دس بج گئے گیارہ بج گئے بارہ بج گئے ایک دو تین چند تین بج گئے میں گھر نہیں آیا تین سے زیادہ وقت ہونے لگا مسجد کے طور پر ازان فجر کا وقت آیا تو مبارک کہتے ہیں مسجد سے روتا ہوا نکلے دعا کر کے اپنی بیوی کے اچھوٹے ہوئے چھپر میں آیا میں نے بیوی سے کہا فاطمہ اٹھ کے بیٹھ گئے اس نے مجھے سلام کیا پہلی رات تھی وہ سمجھ گئے کہ میرا شوہر دیر میں آیا ہے مجھ سے محبت کی باتیں کرے گا میں نے کہا وضو کر لے اس نے وضو کر لیا میں نے اپنی بیوی سے کہا عدب کے ساتھ بیٹھ جا آؤ آج کی رات مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں کہاں کی محبت کہاں کا وصل کا معاملہ کہاں کی روحوں کے اتصال کا معاملہ اے فاطمہ مبارک کہتا ہے جب تک وقت تھا میں اور میری بیوی حضور کی باتیں کرتی رہے فاطمہ مجھے دیکھتی رہی عجیب مرد ہے مجھ سے محبت کی باتیں نہیں کرتا یہ مدینے والے کی باتیں کرتا ہے فجر کی اعزان کی آواز آئی مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے میری بیوی تم بھی فجر کی نماز پڑھ لو میں بھی نماز پڑھ لو میں نماز پڑھنے کیلئے چلا گیا نماز کے بعد میں نے کلھاری لی جنگل لکڑیاں کاتنے کیلئے چلا گیا لکڑیاں کاتی اور اسے گیا مارکٹ میں بیچنے کیلئے بیچ کر کے مجھے پیسے ملے پیسےوں کو بیچ میں نے دیا دکان پر آٹا خریدا آٹا گھر لے کے آیا اور میں نے روٹیاں بنائی دو روٹی بنی ایک میں نے کھائی ایک میری بیوی کھائی اس سب کرتے ہوئے شام ہو گئی پھر عشاء کی اعزان ہوئی پھر میں نے کہا اے فاطمہ تم بھی عشاء کی نماز پڑھ لو میں بھی عشاء کی نماز رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے گیا پھر پانچے گھنٹے واپس نہیں آیا پھر فجر سے پہلے آیا اپنی بیوی کو جگہ کے بولا فاطمہ اٹھو وضو کر لو آج نبی کی بیٹی فاطمہ حسن حسین کی باتیں کرتے ہیں ایک دن ہو گیا دو دن ہو گئے تین دن چار چھے آٹھ دس دن ہو گئے فاطمہ رونے لگی سمجھ گئی کہ میں نے غلط فیصلہ لیا ہے یہ مرد کے لائق نہیں ہے یہ محبت کے لائق نہیں ہے اس نے ایک خط لکھا اپنے باپ کو اے میرے باپ آپ چیف جشٹس ہیں قاضل قضاء میری زندگی جہنم میں تبدیل ہو گئی ہے دس دن ہو گئے ہیں مبارک میرے پاس بیٹھا نہیں ہے مجھ سے محبت کی باتیں نہیں کرتا مجھ سے پیار نہیں کرتا کبھی اس نے میری آنکھوں سے نکلنے والی آنسوں کو اپنے دامن سے پوچھا نہیں میرے مائکے کے درد کو اس نے شیئر نہیں کیا میرے باپ مجھے بچا لیجئے ورنہ میں خودکشی کرلوں گی میری اتنی بڑی پہار جیسے زندگی کیسے گزرے گی میرے باپ جلدی آؤ مجھے اس دلدل سے نکالو جج نے اس خط کو پڑھا تو آستین سمیٹھی اور طلب کر کے سیدھے اپنی بیٹی کی گھر پہ آگیا ہاتھوں کوٹھا کے پڑھو اللہ اس کو قبول فرما لے کبھی کبھی بائی سے بیٹھا کرو تو ایسے پڑھا کرو جس پیڑ کے سائے سے گزرو گے اس کی پتیاں آپ کے مومن ہونے کی گواہی دیں گے انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ سنیں کہیں توجہ مت لے جائیں انتظام ہے ہر چیز کا اللہ اخلاص کو قبول فرما لے ان محبتوں کو قبول فرما لے سبحان اللہ دیکھیں یہ بڑی بات ہے بھائی اوپر دیکھیں یہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں ہندوستان اچھی بات ہے نا الحمدلہ اللہ میرے وطن کو نظر بس سے بچائے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ہمارے اسلامی سسٹم کے مطابق اس کے ایک ایک دھاگے سے محبت کرنی چاہیے ایک ایک دھاگے سے محبت کرنی چاہیے جبکہ اسی ہندوستان میں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اگر وہ مسلمان ہوتے تو کتنے گھر جلا دیا گئے ہوتے جنہوں نے اس جھنڈے کو اپنے جھوٹوں سے رہندا ہے ہے کی نہیں لیکن دوستو آپ ایسا نہ کرنا صوفیہ کہتے ہیں کوئی تمہاری بچوں کو زندہ جلا دے لیکن تم کسی نون مسلم کی بچی کو تماشے بھی نہیں مار سکتے تمہارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا تمہارا اسلام کیا ہے وہ حسین سے سیکھو ہاتھوں کو اڑا کے بولو یا حسین کہانی کہیں ایسا نہ ہو کہ دفن ہو جائے سن لیں بات چلیئے جناب مبارک کی نو کی فاطمہ کی یاد ہے یاد ہے جج کا نام بیٹی کا نام نوکر کا نام مبارک تھا جب جب گھر پہ بیٹی گیا ہے تو بہت ناراض ہوا اس نے کہا اے مبارک تیری اوقات تھی میری بیٹی چاند جیسی بیٹی کو بیوی بناتا دو کوڑی کے انسان گھٹیاں انسان میرے گھر میں نالیاں صاف کرنے والے میری چاند جیسی بیوی بیٹی کو اپنی منکوہ میں لے لیا تم نے یہ مجبوری تھی ورنہ تجھ جسے تھرڈ کلاس کے آدمی کو اپنا داماد نہ بناتا یہ زد تھی میری بچی کی یہ بتا میری بچی نے خط بیچ کے مجھے بتایا کہ دس دن ہو گئے تو میری بیٹی کے پاس بیٹھتا نہیں محبت کی باتیں نہیں کرتا ہر وقت مذہب ہر وقت مذہب مدینے کی مدینے کی مدینے کی باتیں کرتا ہے میں بھی مدینے کی باتیں کرتا ہوں لیکن یہ بتا کچھ زندگی کا تقاضی بھی ہے کچھ اصول بھی ہیں کچھ اسلوب بھی ہیں کچھ آئین ہے کچھ آرٹیکل ہے کچھ قانون بھی بنا ہوا ہے میری بیٹی کے پاس بیٹھ کے تو محبت کی بات نہیں کرتا پھر اس سے محبت کون کرے گا اس سے پیار کون کرے گا بتا میری بیٹی کے پاس بیٹھتا کہ انہیں یا طلاق دے میری بیٹی کو یا تو ریجن بتا ہاتھوں کو اٹھاؤ بتا دوں یاد رکھیں گے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ تب ایک بات کہی مبارک نوکر نے جس صاحب آپ تھک گئے ہیں بولتے بولتے میری بھی سن لیجئے کہا تیری کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ دستین ہو گیا ہے تمہاری بیٹی کے پاس میں بیٹھا نہیں ہے بولے ہاں بولے یہ بتاؤ کہ جب میں پندرہ سال آپ کے ہاں تھا نا راتوں کو آپ نوٹوں کی گڑھیاں رشوت کے دلالی کے آپ نے غریبوں سے نفرت کرتے ہوئے امیروں سے پیسے لے کے غریبوں کو جیل میں ڈالا ہے قاتل کو مقتول کہہ دیا بے قصور انسان کو قصور وار بنا دیا اور جس کی غلطی نہیں تھی اس سے پیسے لے کے آپ نے یہ کیا وہ کیا بڑے عجیب کھل کھلے رشوت اور دلالی کے پیسے سے تُو نے نوٹوں کی گڑھیاں مجھ سے تہہ کروائیں کی نہیں کروائیں تو جج نے کہا ارے یار یہ بتا وہ فائل یہاں کیوں کھولنا ہے تب مبارک نوکر نے کہا اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے سمجھئے گا بھائی اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے بولے کیا مطلب بولے صحیح بتانا آپ نے دلالی حرام کے پیسے لیے کی نہیں لیے یہ اس کو نو کر دیا کسی غریب کو پھانسی کے پندے پچھ رہا دیا امیروں سے پیسے لے کے باہر کر دیا آپ نے ایسا کیا کیا کی نہیں کہ پیسے لے کے اس کی زمین اس کے حوالے کر دیا اس کی زمین اس کے حوالے کر دیا ایسا کیا کی نہیں کہ آپ نے یہ بتا کہ تیری بیٹی نے وہ حرام کے پیسوں سے لائے ہوئے اناج فروض استعمال کیے کی نہیں کیے میری بیٹی بھی وہ حرام کی چیزیں کھاتی پیتی رہی تب مبارک نے جملہ کہا تھا کتنے دن ہوئے اس لڑکی کو میرے نکاح میں آئے ہوئے کہا دس دن ہو گئے کہا اپنی بیٹی سے کہہ دو ابھی تیس دن اور میں اس کے قریب نہیں بیٹھوں گا جب تک چالیس دن نہ ہو جائیں بولے کیوں تو مبارک کہتا ہے مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جب کسی کے بدن میں حرام لقمہ چلا جاتا ہے تو اس حرام لقمہ کا اثر چالیس دن تک باقی رہتا ہے میں اس لیے تیری بیٹی سے دوری بنا کے رکھا ہوں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قریب ہو جاؤں اور اس کے بدن میں حرام لقمہ کا بلڈ دوڑ رہا ہے اور نو مہینے کے بعد جو میرا بچہ پیدا ہو حرام خور پیدا ہو ہاتھوں کوڑا کے بتاؤ کتنے لوگوں نے یہ بات سمجھیے سمجھیے زبرسی نے مٹھا نا بھئی سمجھ گئے بات اس کا جواب معقول ہے اب سنو آپ اتنی دیر کی کہانی کا مطلب کیا ہوا اتنا سنا تو جج نے کہا اوہ مبارک بڑی دور کی بات کی تم نے واہ 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 بڑا مذہب کا غلب آئے ایک سوال تس سے ایسا کرتا ہوں تیرا باپ بھی جواب نہ دے پائے گا مبارک نے کہا کیجئے تجج نے کہا کہ میں حرام کھاتا تھا حرام کھلاتا تھا اپنی بیٹی کو حرام فرور سے حرام میوہ حرام اناج غلے سب حرام کھلاتا تھا یہ رشوت کے پیسے لے کر کے کہا بالکل کرتے تھے کہا یہ بتا کہ حرام کھا کھا کے میری بیٹی بھائی سنو حرام کھا کھا کے میری بیٹی بڑی ہوئی کہا بالکل بڑی ہوئی ہے کہا یہ بتا مبارک کہ میری بیٹی کا کردار خراب کیوں نہ ہوا میری بیٹی بد کردار کیوں نہ ہوئی میری بیٹی بد چلن کیوں نہ ہوئی جب میں نے اسے اتنا حرام کھلایا ہے دیکھنا ہے کون نعرہ لگاتا ہے اور کون نعرے کا جواب دیتا ہے جیسے کہا جج نے مبارک میں نے حرام کھلا کے اگر بیٹی پالا ہے تو میری بیٹی کا کردار کرٹر خراب کیوں نہیں ہوا مبارک کھڑا ہو گیا اس نے کہا جج صاحب یہ نام فاطمہ کی برکت ہے یہ نام فاطمہ کی برکت ہے یہ نام فاطمہ کی برکت ہے سن جج نو اگر تُو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کے وجہے کوئی اور رکھا ہوتا تیری یہ بیٹی اس حرام بلڑ کی وجہ سے اتنا گل کھلاتی تیری ناک یہاں سے کڑ گئی ہوتی اگر تیرے گھر میں وقار قائم ہے تو نام فاطمہ کی برکت کی وجہ سے اس نام نے اس گھر کا برم باقی رکھا ہے اللہ اکبر جج کھڑا ہو گیا اس نے کہا اے بیٹی لوگ نیک کام کرتے ہیں جنت کے لیے تو اتنی خوش قسمت ہے تجھے دنیا میں ایسا شوہر جنت مل گئی تجھے دنیا میں جنت مل گئی اے میری بیٹی تجھے اس سے اچھا شوہر میں نہیں دے سکتا یہ کہہ کے جج واپس آ گیا اگر کہو تو بتا دوں یہی وہ لوگ تھے جو ایک مہینے کے بعد اکٹھا ہوئے یعنی چالیس دن کے بعد اکٹھا ہوئے مبارک اور فاطمہ نام کے جوڑے اکٹھا ہوئے ان لوگوں نے عبداللہ یہ وہی عبداللہ ہے جو بڑے ہو کر کہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اور سارے پیسے ایک بچی کو دے کے واپس آ گیا تھا اللہ نے فرمایا تھا تیرے ایک عمل کی وجہ سے میں نے چھے لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے سمجھ گئے جب بنیاد کی ایٹ اتنی پاکیزہ ہوتی ہے تو گمت پہ یا حسین یا حسین لکھا ہوتا ہے ذرا سوچو کہ نام فاطمہ کی تاثیر کتنی ہے یہ دو مبارک روحیں کٹھا ہوئی تھیں مدینہ شریف میں تو ایک بڑا بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا امام حسن کہتی ہے کیا کہتی ہے نو اور میوات کا علاج کیا ہے میں بتاتا ہوں بڑا بیٹا پہلی بہار مخدوم ایک کائنات گھر میں جوائی اسے امام حسن کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ مولا علی ہے ان کو کون سا کردار حضور کا ملا تھا بالو میں آپ کو تمہارے گھر جلائے جا رہے ہیں قرآن کے پارے جلائے جا رہے ہیں حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے ایک کیا دے بھی سکتی ہے اور ان سے امید بھی نہیں ہے ہم تو یہ سقیدے کہیں کون دیتا ہے دینے کو موچ چاہیے آپ کو کرنا کیا ہے حسین کا کریٹر آپ کو بتا دے گا آخر میں انشاءاللہ آپ صبر کرتے رہیں گے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے سخابت کا ہاتھ لمبا ہو جائے گا یہ جو ظلم کر رہے ہیں میرا دل کہتا ہے ایمان یقین کہتا ہے یہی آنے والے وقتوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دیجئے نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے اسلام کوئی سنڈیلہ کا لڈو نہیں ہے جو کھا کے حضم کیا جائے اسلام وہ ہے قرآن وہ ہے ناسا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ قرآن میں خرابیاں ڈھونڈنے کے لیے قرآن کھولا تو دو ہفتے کے اندر اسلام قبول کر لیا ایسی قرآن ہے سب سے پہلے چاند پر جانے والا نیل آرمی شٹرانگ چاند پر جانے والا ہے نا بھائی نیل آرمی شٹرانگ امیلیکہ کے کیلی فورنیا صوبے میں مغرب کے وقت تہل لہا تھا کان میں ازان کی آواز آئی اللہ اکبر کی وہی آواز جو کربلا میں فجر کی ازان مولا علی اکبر نے دی تھی امام حسین کی قربانی کا دن سامنے آیا تھا ازان کی آواز سنی تو نیل آرمی شٹرانگ نے ڈرائبر سے کہا گاڑی روک اس نے کہا جی بوس گاڑی رو دیا کہا یہ آواز کیسی ہے اللہ اللہ کے نام کیا رہی ہے تو نیل آرمی شٹرانگ سے اسے نوکر نے کہا ڈرائبر نے بوس یہ مسلمان ہے اسلام کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے رسول کے ماننے والے یہ بلاتے ہیں نمازیوں کو آؤ نماز پڑھو یہ ازان اسی میں حکمیں دیتے ہیں نیل آرمی شٹرانگ نے اپنی داہینی ہتھیلی اپنی پیشانی پر ماری اور چیک کر کے کہا میں کیا بتاؤں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عظمت کی قسم کھا کے بولتا ہوں میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے سبحان اللہ اللہ یہ آواز دبا دی جائے گی آوازیں کم کرائی جا سکتی ہیں لیکن کم کرانے والوں کہ بتا دوں ان کم کرانے والوں کی تعداد تو کم ہو سکتی ہے لیکن خدا کے گھر کے سجدے کم نہیں ہو سکتے ہیں اس میں امام حسین کا لہو بلا نہ 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 ضروری ہے سب 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 کر لے اتنی محبتوں سے انتظام کیا ہے ماشاءاللہ نصیب بھئی ہاتھوں گھڑا کے بولے یا حسین یا حسین ہنشی بولے یا حسین یہی مولا ایک کائنات ہے ان کے بڑے بیٹے امام حسن ہین کر جائے گی اگر اجازت ہے تو ایک دو بات اور کر لو انشاءاللہ ناشریف سن کے جائیے گا مجھے اجازت دیجئے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا آپ اتنی دیر تک بیٹھیں لیکن نہ بیٹھیں آپ ایک بجے تک پرام کریں اس کے بعد آرام کریں فجر کی نماز پڑھیں انشاءاللہ بولیں اپنے اپنے کاروبار کی جگہ پر مسلح رکھنا ٹوٹا ہوا سجدہ کرنا اللہ کو یاد کرنا جو بھی تمہیں تکلیف دے اس کا ذکر اللہ سے کرنا انشاءاللہ بولیں حکومتیں تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا مذاق اُلائیں گی اگر یہی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گیا تو انشاءاللہ فرشتے تیری دعا پر آمین کہیں گے انشاءاللہ کرنا کیا ہے آپ کو یہ مولا علی ہے حسین کے باپ ہے حسن کے باپ ہے ان کا کرٹر کیا بتا دوں آپ سے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کوفے کی تاریخی جامع مسجد میں میں نے اس مسجد میں کئی مرتبہ نمازیں پڑھی ہیں گھنٹو گھنٹو اس میں مجلسیں کی ہیں جہاں مولا علی شہید ہوئے تھے عبد الرحمان ابن ملجم نے ایک چاکو سے آپ پر حملہ کیا تھا اور زخم اتنا زیادہ تھا کہ مولا علی شہید ہونے والے تھے توجہ ہے امام حسین کے والی شہید ہونے والے تھے لیٹے ہوئے تھے روح نکلنے والی تھی اٹھا کے بٹھایا امام حسین نے فرمائے ابو جان فرمائے کیا بات ہے کہا یہ پیالہ ہے اس میں دودھ ہے دوا ہے اسے پی لیں کس سے کہا مولا علی سے کس سے تھک گئے زیادہ کس سے کہا مولا علی سے کہا ابو یہ دودھ کا پیالہ پی لیں آپ کو راحت مل جائے گی مولا علی نے آنکھیں کھولی تو سامنے کیا دیکھا کہ دہلیز علی پر ایک شخص زخمی بیٹھا ہے مولا علی فرماتے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے تو امام حسین نے فرمائے ابو یہی وہ آدمی ہے جس نے آپ پر چاکو سے حملہ کیا ہے پکڑ لیا گیا کچھ لوگوں نے مارا پیٹا ہے زخمی بیٹھا ہوا ہے اگر دل کے اندر تھڑکتا ہوا ایمان ہے تو اسے لکھ لینا مولا علی فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو مولا حسین نے کہا ابو یہ دودھ کا پیالہ ہے اس میں دوا ہے راحت مل جائے گی خدا کی قسم مولا علی فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ دودھ کا پیالہ اسے دو دے ایمان حسین نے کہا ابو یہ وہی ہے جس نے آپ پر چاکو سے حملہ کیا اور حملہ اتنا سخت ہے کہ مشکل ہے آپ کا بچ پانا آپ اس کے لیے دودھ کا پیالہ کیوں دے رہے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اے حسین تیرے نانا نے مجھے یہی سکھایا ہے مولا حسین گئے تھے پیالہ لے کر کہا پی لیں اس نے کہا کیا ہے فرماتے ہیں میرے ابو علی نے دیا ہے اس میں دوا ہے دودھ ہے پی لیں اس نے کہا اے حسین علی کے خانت کی کوئی چیز میں نہیں پینے والا مجھے نہیں چاہیے مولا علی کی آنکھ میں ہنسو آگئے شہادت سے پہلے فرمائے حسین میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس نے یہ پیالہ استعمال کر لیا ہوتا مئی سے میدان محشر میں جنت میں بہنے والی دو عظیم نہروں میں کوسرو سلسویل کا جام پلاتا ایک ہم ہے کی اخبار پڑھ کے بھی ہوش ہو گئے پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایسا سے ایسا کیا جائے گا نا نا میرے بھائی ہم اور آپ کیا کریں گے وکلانگیں اب آہی جائیں ساری مصیبتیں سارے مسائب کو اللہ پہ چھوڑو انشاءاللہ ہم صبر کریں گے اور سخی کا اعلان کریں گے وہی کریں گے جو کربلا میں امام حسین نے کیا ان کے بڑے بھائی امام حسن نے کیا کیا لکھے اسے لوگ ٹیلی فون کے ذریعے سے دو گالیاں دیتے ہیں تو ہم لاتھی اور ہاں کی نکال کے دروازے پر آ جاتے ہیں پڑوسیوں کو بھائی بھائی کو مارنے کے لیے آ جاتے ہیں ذرا ہاتھوں کو ڑھا کے بولیں یا حسین اللہ اللہ یہ امام حسن ہے ان کا کدھار بتاؤں گا تو ٹیم لگ جائے گا یہ سرکار امام حسین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا پیار سے کہہ دو یا حسین آپ کو پوری کہانیہ کربلا کی یاد ہے ایک بات سنیں غم کسے کہتے ہیں ٹینشن کسے کہتے ہیں آپ کے داڑی اور سر کے بال دس سال تک آپ نے گھٹکا کھایا یہ راشری کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں آپ نے استعمال کی تب کہیں جا کر کے آپ کے سر کے بال سفید ہوئے آپ کی بیٹی جوان تھی دو اور شادی کا ٹینشن تھا تب کہیں جا کر آپ کے بال سفید ہوئے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی آپ کو تب کہیں جا کے جوانی سے بڑھاپے کی طرف آئے ہیں آئیے حسین کی ایک بات سن لیں ابن عساقر نے اس روایت کو بیان کیا ہے امام حسین کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا مولا علی اکبر کیا نام تھا مولا علی اکبر مولا علی اکبر نے کربلا کے میدان میں اب میام حسین ابو سے کہا تھا ابو مجھے جانے دیجئے مجھے جانے دیجئے میدان کربلا ہے میں مجھے جانے دیجئے امام حسین نے کہا تھا اے میرے بیٹے علی ایک بھر تجھے جانے کیسے دوں تیرا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے ملتا ہے آپ کمزور ہیں تھک گئے سلام پڑھ لیں مجھے اچھا لگا اس لئے میں نے یہ باتیں شروع کر دی ایک دو باتیں ونہ وقت پورا ہو گیا ہے قریب قریب دعا کرو اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے سن لیں یہ کریکٹر ایک نصیت ایک تعلیم سن لیں انشاءاللہ یہ ضروری کام ہے انتظامیہ کے طرف سے کر لیں بولے بولے ہاتھوں کو اٹھا گئی یا حسین ہنچے بولے یا حسین یہ سرکار امام حسین ہے بولے اے میرے بیٹے علی اکبر تجھے کیسے جانے دوں تُو اپنے نانا کی نشانی ہے میرے سینے سے لے کے پہر تک کہیں سا نانا سے ملتا ہے تیرا چہرہ میرے نانا سے ملتا ہے اللہ اکبر تیرا چہرہ میرے نانا سے ملتا ہے مولا علی اکبر کہتے ہیں اگر نانا نے میدانِ محشر میں مجھ سے پوچھ لیا اے میرے علی اکبر تُو نے میرے حسین کے سامنے اپنی جان کا نظرانہ کیوں نہ پیش کیا میں کیا جواب دوں گا میرے ابو ابو مجھے جانے دیجئے میدانِ کربلا میں امام حسین نے روتے ہوئے اپنی بہن زینب کو بلایا تھا زینب اگر میرا بیٹا علی اکبر جانا چاہتا امہ رباب شہربانو امہ لیلہ اگر میرا بیٹا علی اکبر جانا چاہتا ہے تو اسے شہادت کا دولہ بنا دو پھولوں کی بارش نہیں ہو رہی تھی اللہ ماہ حسین نے کہا تاہوریں کرتی ہیں عروس آنے شہادت کا سنگار خوبرو دولہ بنا ہے ہر جوانے اہلِ بہت اللہ اکبر اللہ اکبر مولا علی بن کر کے دولہ بن کر کے میدانِ کربلا میں جا رہے ہیں ایک نظر سب پر ڈالی ہے حالات بڑے سنگین تھے اور سوخی زبان لے کر کے پیٹ پر پتھر ماننے والی قوم اپنے نانا سے سبق فاقہ کشی کے سیکھ کر کے میدانِ کربلا پہنچی ہے اللہ اکبر ابن عساکر نے جس روایت کو کوڑ کیا ہے یزیدیوں کے طرف سے رائٹر کے بیان کو آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب امامِ حسین سرکار نے آواز سنی اپنے بیٹی کی شہادت کی ادرکنی ابا حسین اے میرے بابا حسین میری حالت پر غور کرو میں کس کنڈیشن میں ہوں جب آپ نیچے اترے تھے معلوم ہے معلوم ہے جب آپ نیچے گرے تھے زمین پر اور اپنے ابو حسین کو آواز دی تھی امامِ حسین اپنے خیمے سے نکلے تھے سنو اسے کربے کہتے ہیں اسے مسائب کہتے ہیں امامِ حسین سرکار اپنے خیمے سے نکلے تھے اپنے جوان بیٹے کی لاش لانے کے لیے اسی شہرِ کانپور کے کلیم دانش کانپوری نے کہا تھا کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا جوان بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے مولا علی اکبر کو لینے کے لیے مولا حسین جب کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ رائٹر کہتا ہے امامِ حسین لاش اکبر کو اٹھانا چاہتے تھے خود بیٹ بیٹ جاتے تھے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا نہیں پاتے تھے مولا حسین اللہ اکبر اللہ اکبر نانا کو آواز دے کے طاقت جمع کی اور اپنے بیٹے کی لاش جب اٹھائی تو وہ رائٹر کہتا ہے جس کو ابنِ عساکر نے کوٹ کیا ہے امامِ حسین نے اپنے بیٹے کی لاش جب اٹھائی تھی تو مولا علی اکبر کے دونوں پاؤں زمین پہ ریت پہ نشان بناتے ہوئے جا رہے تھے اور لاش مبارک ان کے کندے پہ ٹنگی ہوئی تھی اور اسی دونوں پیروں کے نشانات کی جگہ پر ان کا خون ایک لکیر بناتا ہوا خیمہ گاہ تک جا رہا تھا سنے اسے غور سے جملے کو رائٹر کہتا ہے میں نے پوچھا تھا یزیدیوں سے حسین نے کس کا جنازہ اٹھایا تھا جو اٹھا نہیں پا رہے تھے کس کے جنازے کو لے گئے تھے جس کا چہرہ بڑا پیارا تھا بڑا عظیم تھا یزیدیوں نے کہا تھا یہ اس کا چہرہ ہے جسے ہم شکلِ مصطفیٰ کہتے ہیں سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو جانانِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوا شہید ہم شکلِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکلِ نبی مرنے کو چلے ماں سر کو جھکائے روتی ہے کشتی کو بچا کر خطروں سے خود کھے ونہارہ ڈوب گیا معلوم ہے آپ کو دس سال کے بعد بیٹی جوان ہوئی تو آپ کے سر کے بال سفید ہوئے ٹینشن میں اس کی شادی کیسے کروں گا یہ جملہ سنیں چھپن سال کی عمر میں مولا علی اکبر جب میدانِ کربلا میں گئے تھے امامِ حسین سرکار ان کی لاش کو لینے کے لیے گئے تھے تو آپ کی موش آپ کے داڑی شریف اور آپ کے سر مبارک کا ایک بال مبارک بھی سفید نہیں تھا کتنے لوگوں نے یہ جملہ سنا ہاتھوں کو ڈھاکے بتائیں بھئی بات نہ کرنا ذرا سے ٹھیک ہے چاہے ضرور یہ پی لیجئے سن لیے آپ نے پھر ریوست کرتا ہوں اسے یہ کپل شرما کے ڈرامے نہیں یہ وہ آنسوں کی داستان ہیں جسے سن کر کے کلیجہ باہر آ جاتا ہے سمجھ رہے ہیں مولا علی اکبر کی لاش کو اٹھانے کے لیے مولا حسین جب خیمے سے نکلے تھے تو آپ کی موش اور آپ کے داڑی شریف اور آپ کے سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا دس پندرہ منٹ کے وقفے میں جب آپ اپنے کاندے پر لاشِ علی اکبر کو اٹھا کے لائے تھے تو خدا کی قسم آپ کے سر کا اور آپ کے داڑی شریف کا ایک بال کالا نہیں بچا تھا دس پندرہ منٹ میں کیسا غم جھیل آئی امام حسین نے یہی وجہ ہے کہ غم حسین تمام تر غموں کا امام کہلاتا بچے بول کیوں نہیں ان کو کوئی خاموش کر دے کہ وہاں بھی نظامت کرنے پڑے گی جا کر دے بچے بیٹھنا اے موپس سے چاہ پلائے ہیں ان کو ماہوں کے پاس بیٹھتے ہیں ذرا بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسین اسے درد کہتے ہیں یہ لطیفے کی جگہ نہیں تھی یہاں پر پھول نہیں بٹ رہے تھے امام حسین کے ساتھ میں سمجھ رہے ہیں آپ بنا درد جھیلہ ہے سرکار مولا حسین نے سب شہید ہو گئے تھے میدانِ کربلا میں گیارہ محرم کو اٹھارہ سو یزیدیوں کی لاشوں کو کفن پہنایا گیا یزیدیوں نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھی اور امام حسین کی لاش کو تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا گیا اگر لکھنا ہو تو لکھ لو کربلا کا ٹمپریچر کتنا تھا ایک کتاب الہباد میں میرے دوست ہیں خرشید بھائی ان کے گھر پہ رکھی ہے میں نے پڑھی ہے کتاب کا نام علامہ نیسار صاحب کتاب کا نام ہے قافلے کیوں لوٹے بولے نیٹ پر ہے کی نہیں مجھے نہیں معلوم کتاب میرے پاس تھی کائی مہینوں تک کتاب کا نام ہے قافلے کیوں لوٹے رائٹر ہے افغانستان کا رہتا ہے امریکہ میں وہ اس کتاب میں لکھتا ہے بھائیان سنیے گا بھائی جینئس لو بڑھے ہوئے ہیں سننا غور سے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کربلا کی زمین کا جو ٹمپریچر تھا سخت گرمی کی دنوں میں ایک سو بیس تک پہنچ جایا کرتا تھا شہر کانپور بغل میں پینس سٹھ ستر میں تو اسپتال میں جگہ نہیں ہوتی شہر سے نکل کے لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں اگر سو کیا اسپاس مان لیا جائے تو کیا ہم نہ کہیں کہ اتنے سخت ٹمپریچر میں امام حسین نے اپنے آپ کو بھی سمالا مختومہ زینب و سکینہ ام رباب شہربانوں کو بھی سمالا اور نانا کے دین کو بھی سمالا ہے جہاں بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں بارہ محرم کوئی سب کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی کربلا کے میدان میں اللہ اکبر لاشیں ٹمپریچر کی وجہ سے جل نہیں تھی اللہ اکبر بارہ محرم کو یزیدیوں نے امام زینب العبدین کو اوٹ کی ننگی پیٹ پر باندھا تھا رسیوں سے جکلنے کے بعد انہیں لے کے چلے مختومہ زینب کے چہرے پر مختومہ زینب کے دپٹے نوچے گئے تھے مختومہ سکینہ کے چہرے پر تماشے مارے گئے تھے ام رباب کو گالیاں دی گئی تھی شہربانوں شہربانوں کون ہے کم سے کم بیس منٹ لگتا میں بتاتا شہربانوں کون ہے کسی موقع پر بتاؤں گا خدا کی قسم ان کے پیروں میں لوگ کونے سے مارتے تھے بڑے باپ کی بیٹی بن گئی حسین کی بیوی بن کر کے تجھے تو یہاں سے دمشق تک تیرے پاؤں میں چھالے بلا کے مانوں گا یزیدی ایسا ایسے تانے دیا کرتے تھے اس وقت اوٹ کی ننگی پیٹ پر آج وہابیوں نے اپنا مشن بنا رکھا ہے کہ دنیا کو بتا دو کہ یزیدی میدان کربلا میں حق پر تھے حسین غلط تھے یوٹیوب میں بھری پڑی ہے ان کی کتابیں ان کے بیانات ہیں وہابیوں کے سلفیوں کے یزید میدان کربلا میں یزیدی میدان کربلا میں حق پر تھے امام حسین دیش درو ہی ہیں پی ایم کی بات نہیں مانی باقی تھے اگر کربلا کے میدان میں حسین بچ بھی گئے ہوتے تو ان کا قتل واجب تھا کیا کرنے گئے میدان کربلا میں یہ دو بڑے باپ کے بیٹوں کی جنگ ہے یہ جنگ اختدار کی جنگ ہے اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے یہ پولٹیکل ہے یہ بات وہابیہ دیابنہ کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں کہی ہے یار میں سوچتا ہوں کہ حسین کو کرسی کی ضرورت کیا پڑی حسین وہ ہیں جن کے بارے میں ان کے نانا نے کہا تھا میرا حسن میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے اس کی ماں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اگر سبحان اللہ کہنے کی بات کرو بتا دوں اس کا باپ علی عرب کے نوجوانوں کا سردار ہے اور اس کا نانا میں نبیوں کا سردار ہوں ساری سرداری جس کے گھر پہ ختم ہوتی ہے اسے حسن و حسین کہتے ہیں اسے کیا دروتی ٹوٹی ہوئی کرسی پہ قبضہ کرنے کے لئے اللہ اکبر اللہ ابر اونٹ کی ننگی پیٹ پر امام زیندالعبدین روئے جب روئے تو سمت مدینہ کے طرف ان کا سر گیا ان کا چہرہ گیا جب دیکھا تو مدینہ اس طرف تھا روتے ہوئے آپ نے ایک نات لکھیے انیل تیاری حصبہ امام زیندالعبدین نے اونٹ کی ننگی پیٹ پر جو نات لکھی ہے اس کا مطلع تھا اے ہوا اگر مدینہ جانا تو حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا حضور سے کہنا کہ تمہارے نوازوں کی یہ حالت ہے کرملا میں حضور سے بتا دینا کہ سجاد نے سلام بولا ہے آپ کو پتا نہیں آپ اس نات کے شیر کو سن کے بھاگ سکتے ہیں لیکن آج سے نو سو سال پہلے غریب نواز بیٹے ہوئے تھے ایک شخص آیا اس نے کہا اے غریب نواز اگر اجازت دو تو ایک نات پڑھ دوں فرماتے ہیں پڑھو لیکن یہ تو بتا ہو نات کس کی ہے اس نے کہا یہ نات آپ کے بابا سجد سجاد کی ہے کہا کونسی کہا جو کربلا میں اونٹ کی ننگی پیٹ پر لکھی ہے سجد سجاد نے حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے بابا سجاد کی نات پڑھو 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 اس نے پڑھنا شروع کیا مولا غریب نواز روتے رہے روتے رہے آنسو دامن پہ نکلے داری کو بھیگوتے ہوئے دامن پہ آئے دامن سے زمین کو قریب میں خاجہ بختیار کاکی بیٹھے ہوئے تھے رونے کی فضا قائمتی چیخ و پکار تھا گرمی بہت زیادہ تھی اس وقت ایک اور اجنبی انسان بیٹھا ہوا تھا دیکھا تو غریب نواز رو رہے ہیں پسینے سے شراب اور ہیں نکل گیا باہر ایک کپڑے کا ٹکلا لیا اور لے کر کے غریب نواز کو پنک کے ہاں جلنے لگا ہواوں کا نظر پیش کرنے لگا نات ختم مکمل ہو گئی خاجہ صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی روتے ہوئے فرمایا جو نات تم نے سنائی ہے ایک پر تمہیں اور سنا دیں میرے بابا سجاد کی نات ہے اس نے مجھے کربلا پہنچا دیا پھر اس نے پڑھنا شروع کیا اسی کلام کو ان نل تیاری حسبا مولا غریب نواز اپنے مولا سجاد کی نات سنتے رہے جب نات مکمل ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اے نات پڑھنے والے اگر تجھے زہمت نہ ہو تو ایک مرتبہ اس کلام کو اور سنا دیں اس نے پھر سر پڑھا اس کلام کو خاجہ بختیارکا کی بھی رو رہے تھے اہل مجلس خلفاء خوددام رو رہے تھے جب تین مرتبہ نات مکمل ہوئی فجر کی ازان کی آواز آئی میرے آقا غریب نواز فجر پڑھا کر کے جب جانے لگے نا تو راستے میں وہ مل گیا وہ مسافر جو کچھ کپڑے اکٹھا کر کے غریب نواز پر ہواوں کا ندرانہ پیش کر رہا تھا جو پنکھے جلہا تھا مہنان ادنان صاحب کو بھیک مانگنے پر لوگوں نے دس بیس روپے سو روپے چندے دیئے ہوں گے آئیے بتاتا ہوں وہ کتنے کام کے ہیں بتاتا ہوں وہ کتنے کام کے ہیں میری ماں بہنوں اور تم نے اپنے بچوں کو اسکول جاتے وقت نہ دیا ہوگا لیکن سو روپے ان کی جیب میں ڈالا جلسہ اچھا ہونا چاہیے حسین کا ذکر میرے دروازے پر اچھا ہونا چاہیے غریب نواز نے فرمایا تھا اے اجنبی مسافر تو کیا کر رہا تھا جب میں سگد سجاد کی ناس سن رہا تھا اس نے کہا مولا آپ گرمی سے پریشان تھے رو بھی رہے تھے میں نے کپڑے جمع کر کے ہواوں کے نظر آپ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے غریب نواز نے فرمایا میں وہی ہوں جس نے اپنے دادا حسین کے لیے کہا تھا شاہست حسین بادشاہست حسین میں اسی بادشاہ کا بیٹا ہوں جا جنت میں میرے بگل میں رہے گا بادشاہ کے بیٹے کی خدمت کی جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا جا 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 جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا جا اتنا سنا تو پریشان ہو گیا غریب نواز اپنے خیمے کے اندر چلے گئے اب وہ کھڑے ہو کر کے سر کھجل آ رہا اتنی بڑی نعمت مجھے کیسے مل گئی اتنے میں خاجہ بختیار کاکی بھی آ گئے کیا سوچتا ہے اس نے کہا سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا پنکھا جھل لیا مجلس حسین میں تو خاجہ صاحب کہتے ہیں جنت میں میرا پڑوس ہی رہے گا وہی تاجب کر رہا ہوں کہ مجھ جیسے انسان کو اتنا بڑا ہی نام کیسے مل گیا بولے میرے آقا ہیں غریب نواز فرماتے ہیں بختیار کاکی انہوں نے تجھے جنت میں اپنا پڑوس دے دیا میں ان کا بیٹا ان کا فقیر ان کا مرید ان کا غلام قدب الدین بختیار کاکی جا تجھے میں نے دلی کا بادشاہ بنا دیا آپ کو معلوم ہے یہ کون تھا کون تھا یہ وہی تھا جس دنیا التمش بادشاہ کے نام سے جانتی ہے کیا مطلب دس روپے حضور حسین کے نام پر دے دیا کرو انشاءاللہ بولے انشاءاللہ بچے غلے میں پیسے جمع کرتے ہیں پوچھا گیا کیوں تو کیا سائیکل خرید ہوگے نہیں نہیں جب دس تاریخ محرم آئے گے تو حسین کے نام پر لنگر تقسیم کرو آخری کیا بات یہ کسی کے باپ کے نام کے جھنڈے لگتے ہیں یہ حسین کے نام پر لگتے ہیں انشاءاللہ یہ شہر ایک بھی حسینی شہر کانپور میں باقی رہے گا انشاءاللہ یا حسین یا حسین کے نعرے لگتے رہے گئے صحیح بولو انشاءاللہ امام حسین کا نام سچائی ہے سچائی مٹ نہیں سکتی ہے اسی سچائی کو اسلام کہتے ہیں سرکار مولا سجاد نے یہ نات لکھی ہے کبھی یوٹیوب میں اسے سننا انشاءاللہ انشاءاللہ بولے جل سے بولے انشاءاللہ باتیں میں ختم کرتا ہوں آپ کو یہی قافلہ کوفہ آیا تھا دوستو میں کوفہ جا رہا تھا سعدنان بھئی تو میرے بس کے مصافر تو مونے سار بھئی تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم نے بس پہ بہت ہس لیا ہے خبردار کوفہ میں اترنا تو کوئی ہسنا نہیں بلے کیا تو میں نے کہا اسی کوفہ میں مقدومہ سکینہ کو تماشے مارے گئے اسی کوفہ میں مولا علی کو شہید کیا گیا اسی کوفہ کی زمین پر مقدومہ زینب کے ڈپٹے نوچے گئے خبردار کوفہ میں کسی نے ہسا تو میں اس کی زبان کچھ لوں گا لوگ ڈرتے بہت رہتے ہیں آسیب بہت سخت ہے اس معاملے میں میں نے کہا نا نا یہ کوفہ کی زمین ہے میری سکینہ کی رونے کی زمین ہے سکینہ کے چیخنے اور طلبنے کی زمین ہے اے لوگوں تمہیں کیا بتاؤں اسی کوفہ کی زمین پر ایک کہانی تھوڑی سے سننے دو منٹ کی ہے مقدومہ سکینہ ہیں مقدومہ زینب ہیں امہ رباب ہیں شہربانوں ہیں امہ لیلہ ہیں سفر کر رہی ہیں لوگ پتھر مارتے تھے گالیاں دیتے تھے سمجھ رہے ہیں آپ یزیدی کولے سے مارتے تھے سجد سجاد کو اتنے ٹائٹ زنجیروں میں باندھا گیا تھا آپ نے کربلا سے جب وہاں تک کا سفر کیا تھا رکو جیسی حالت میں سفر کیا تھا کمر جھگ گئی تھی مولا سجد سرکار امام زینب اللہ امام زینب اللہ دین کی مولا سجاد کی پھولوں کی تیز رویش پر جن کو چوٹ لگتی تھے آج وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ تھے اللہ اللہ لیکن ان کی طاقت کا اندازہ نہیں میرا دل کہتا میں کہہ دوں حسینی شیر پر شبیریت کا عمر نافذ تھا امام حسین نے کہا تھا سبر کرنا حسینی شیر پر شبیریت کا عمر نافذ تھا وگرنا شام کی گلیوں میں ہی محشر بپا ہوتا بندھے ہاتھوں نے اس نے تخت سے تختہ اُلد ڈالا اگر وہ ہاتھ آبید کے گھلے ہوتے تو کیا ہوتا دوستو بتاتا ہوں یہ قافلہ جا رہا تھا کوفے کی زمین ہے میں نے دیکھا ہے بہت دیکھا مجھے یاد نہیں میں کتنی مرتبعی کربلا گیا ہوں این جوتیوں کا صدقہ ہے مجھے صرف وہی تکلیف ہے وقت کی اور کوئی بات نہیں میرا دماغ میں میں کتوں سے بتر انسان ہوں میرا دماغ اختلافی نہیں ہے میرا دماغ انتشار والا نہیں ہے اور میں ڈرتا ہوں مجھے اپنے بولنے کا غاؤس پاک کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا میں مادرت چاہتا ہوں یہ قافلہ جا رہا تھا اچانک ایک بوڑی عورت آگئی مقدومہ زینب کے سامنے اس نے کہا اے قیدی عورت اس میں کچھ روٹیاں ہی سے کھا لے مقدومہ زینب نے رو کے کہا اس دیارے غروبت میں بے وفا کے شہر میں تو مجھ سے محبت کیوں کر رہی ہے لوگ مجھ سے پتھر مار رہے ہیں مجھے گالیاں دے رہے ہیں دیش دروہی کے نعرے لگ رہے ہیں یزید زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں اور تو میرے سامنے روٹیاں کیوں لے کے آ رہی ہے اس بوڑی عورت نے لاتیاں ٹیک تیوے کہا اے غریب الوطن عورت مجھے نہیں معلوم تم لوگ کون ہو لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایک ایسے شہر میں گزارا ہے جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں جسے لوگ جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں سنا تو زینب چیخ پڑی پھٹا ہوا ڈپٹا تھا برداشت نہ کر سکا آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگی اپنا شہر اپنا مولد اپنا مسکن اپنے نانا کا اپنی مبارک ماں کا شہر رونے لگی ڈپٹا پھٹا ہوا تھا دیکھ رہی تھے اس بوڑی عورت کو کہا آپ نے مدینہ میں کچھ دن گزارے ہیں بوڑی عورت نے کہا ہاں میں نے مدینہ میں کچھ دن گزارے ہیں کہا کس کے ہاں گزارے ہیں اس بوڑی عورت نے جب نام لیا تو مخدومہ زینب پر کلیجہ باہر آ گیا کہا میں نے مدینہ میں جس کے ہاں خدمت کی ہے وہ کوئی اور نہیں نبیوں کے سردار کی بیٹی مخدومہ فاطمہ تھی اپنی ہی ماں کا نام سنے طلب گئیں رونے لگی رونے لگی چیخنے کی آواز بلند ہونے والی تھی کہا تم نے مخدومہ فاطمہ کے گھر میں کیا کیا ہے تو اس بوڑی عورت نے کہا میں نے ان کے گھر میں جھاڑو لگائے ہیں ان کے گھر میں خدمتیں کی ہیں ان کے برطنوں کو میں نے صاف کیا گھر میں میں نے ان سے گدانیوں کی خدمت کی ہے کہا آج تیرے دل میں رحم کیوں پیدا ہوا تو انہوں نے میرے سامنے روٹیاں کیوں لاکے رکھی ہے تب وہ عورت کہتی ہے جب ان کا انتقال ہونے والا تھا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا نام فضہ ہے مجھ سے کہا تھا اے فضہ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور جا کر کے شادی کرنا زندگی گزارنا میرا انتقال ہونے والا ہے اللہ تمہیں شاد و آباد کرے تو مقدومہ زینب کہتی ہے تم روٹیاں لے کے کیوں آئی تھی تو فضہ کہتی ہے جب میری مالکن مقدومہ فاطمہ کا انتقال ہونے والا تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک مطبع کہا تھا فضہ میرے سامنے بیٹھ میں بیٹھ گئی تھی تو میری مالکن مقدومہ فاطمہ رو رہی تھی مجھ سے کہہ رہی تھی اے فضہ زندگی کے کسی مول پر اگر تیرے دروازے کے قریب سے کوئی قافلہ گزرے نہ اسے دو روٹیاں دے دینا اسے کچھ کھانا پی نہ کھلا دینا تو مقدومہ زینب نے کہا پھر اس کے بعد سے یہ پہلا قافلہ گزرا ہے تو فضہ نے کہا قافلے تو بہت سے گزرے تھے لیکن مقدومہ فاطمہ کی بات پر عمل کرنے کی توفیق آج ملی ہے پتہ نہیں کیوں میرا دل کھچا جا رہا ہے آپ سب کی طرف اس لیے میں روٹیاں لے کے آگئی مجھے معاف کرنا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو گھر والوں کو کس بات کی سزا ملی ہے آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں تو مقدومہ زینب نے فرمایا تھا اے بوڑی ماں تم نے روٹیاں دے کے اہلِ بیعت پر احسان کر دیا اہلِ بیعت کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں ہیں یہ بتا تیری آخری کوئی خواہش ہو تو بتا دے میں نے بتایا نہیں تیرے بارے تجھے اپنے بارے میں لیکن بتا دو میرا خاندان جو ہے نا وہ کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا نہیں ہے بول تیری کوئی آخری خواہش ہو تو اس وقت اس بوڑی عورت نے کہا اے قیدی عورت تم مسافر ہو مسافرت میں ہو مدینے والے آقا نے کہا اللہ مسافر ہو کی دعائیں قبول کرتا ہے ایک کام کرنا میری ایک ہی خواہش ہے کہا وہ کیا کہا مرنے سے پہلے میں نے اپنی مالکن مقدومہ فاطمہ کے گھر میں ایک حسن کو چھولا تھا ایک حسین کو چھولا تھا کو دیکھنا چاہتے ایک مرتبہ زینب کو دیکھنا چاہتے اب تک تو برداشت کرتی رہی جب چیخ بلند ہوئی تو زمین پر گر پڑی زینب بوڑی نے سہارا دیا کہا اے قیدی عورت اتنا درد تجھے کیوں ہے تو مقدومہ زینب نے اپنے مبارک چہرے کو ہلکے سے ہٹا کے کہا تھا اے بوڑی معفضہ تو جس فاطمہ کی بیٹی زینب کی بات کر رہی ہے وہ تیرے سامنے قیدی بن کے کھڑی ہے جس حسن کے بات کر رہی ہے اسے مدینے میں منافقین نے زہر دے کے مار دیا جس حسین کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہے دیکھ لے قافلے کے آگے میرے حسین ہی کا سر ہے جو نیزے پر بلند ہے اللہ اللہ اتنا کہے کے مقدومہ زکینہ کہ قریب میں مقدومہ زینب بہوش ہونے کی پوڈیشن میں آ گئی جب مقدومہ فضہ نے سنا تو ایک آہ بھری اور چیخ نے چلانے لگی یزیدیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور آپ نے ڈڑ کر کے کھڑے کے مقابلے کیے اور فرمایا کہ اے زالیمو تجھے کچھ خبر نہیں میں نے ان کو دیکھا ہے ان پاکیزہ پیشانیوں کو اللہ کے نبی چوما کرتے تھے جس سر حسین کو تم نے نیزے کی نوک پر سجا کے رکھا ہے میں نے خدا کی قسم انہیں دیکھا ہے فرشتے جھولا جھولایا کرتے تھے مقدومہ فاطمہ اپنے ڈپٹے کا جھولنا بنا کے انہیں چھوڑ کر کے مسلے پہ چلی جاتی تھی خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جھولے فرشتے جھولایا کرتے تھے ان کی ناز برداری ہو رہ کیا کرتی تم نے کسے شہید کر دیا پوری زندگی مقدومہ فضانے مقدومہ زینب و سکینہ کی خدمت کی ہے ہم کو وہ دور نہیں ملا تو کیا ہوا آپ نے مجلس حسین سجا کے حسین کی روح کو خوش کر دیا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین معلوم ہے کیا ہوا بارہ محرم شریف کو جب یہ قافلہ آگے بڑھ گیا تو قریب میں ایک خاندان ہے جسے قبیلِ اسوت کہتے ہیں وہاں کے لوگ دوڑ کے آئے تو یزیدیوں کی اٹھارہ سو قبریں بنی تھی اور بہتر حسینیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی معلوم ہے کیا کیا ان لوگوں نے الگ الگ قبروں میں سب کو دفن کیا بتا دوں سب کی قبریں کہاں ہیں سنیں گے بتا دوں ایک قبر کھو دی ایک قبر کھو دی اس ایک قبر میں امام حسین کے جسم پاک کو رکھا امام حسین کے جسم کے بغل میں مولا علی اکبر کے جسم کو رکھا اس کے بغل میں چھ مہینے کے علی اصغر کو رکھا امام حسین کے دل بائیں طرف علی اصغر کو رکھا کربلا چلیں گے تیاری کیجئے گا بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ بولے انشاءاللہ آپ بولو کہ وہ عاصف جھنٹ بولا تھا بابرے باب یہ تو ہنسوں کی زمینیں کسی نے مجھے بتایا نہیں کہ امام حسین کا روزہ کتنا پیارا کربلا کی زمین کتنی پیاری ہے خدا کی قسم اتنا پانی لگتا ہے نہر فرات میں نہیں ہے کربلا کے قریب میں جتنا پانی لوگوں کی آنکھوں سے غم حسین پہ بہ گیا ہوگا ہاں قریب میں نہر فرات کی چھوٹی سی نین نظر آتی ہے پزمردہ اللہ معاف فرمائیں ان لوگوں نے ایک قبر کھو دی ہے دائیں طرف مولا علی اکبر کو لٹایا ہے اور بائیں طرف چھے مہینے کے علی ازگر کو لٹایا ہے بیش میں امام حسین کا جسم پاک رکھا ہے بعد میں کسی نے پوچھا تھا علی ازگر کو بائیں طرف کیوں رکھا ہے امام حسین کے تو جواب دیا گیا دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے ایک قبر کھو دی اب بتا دوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا حسین تقریبا سات یا آٹھ فٹ کے فاصلے پر ایک قبر کھو دی قبیلِ اسوت کے لوگوں نے اس ایک قبر میں پینسٹھ لاشیں دفنے کی گئی ایک قبر پینسٹھ لاشیں اسی میں عبدالعبن نمیر اسی میں زہر بن قیس اسی میں قاسم اگر دل کہے تو بول دو اسی میں مقدمہ زینب کے بیٹے جنابِ محمد بھی دفنے ایک قبر ہے پینسٹھ تین کتنے ہوئے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کتنے انسٹھ ہوئے قریب میں تقریبا بیس فٹ کے فاصلے پر ایک الگ قبر ہے جس میں وہ لیٹا ہے جو کربلا کے میدان میں سب سے بوڑھا تھا جسے دنیا حبیب ابن مظاہر گئی جس نے حسین کے چراغ کو جلا کر کے کہا تھا بجھے ہوئے چراغ کو اے حسین جب تک میرے جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز حسین نہیں چھوڑوں گا ان کی بھی قبر شریف ہوئی ہے کتنے ہوئے انتر ہوئے ٹھیک ہے امام حسین کے روزے سے تقریبا 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس کے اوپر تقریبا 35 ٹن سونا لگا ہوا ہے آپ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو تو بتا دوں اسی کو دنیا حضرت عباز کہتی ہے سبحان اللہ درہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ خاندان کے سب سے حسین تھے علامہ نصار صاحب پیدا ہوئے تو ان کا ٹائٹل ہو گیا کمر بنی حاشم حاشم خاندان کے سب سے خوبصورت چہرے والے ان کا ٹائٹل ہو گیا کمر بنی حاشم آپ کی مدار کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے میں ان کی مدار پر بہت جاتا ہوں قریب میں کبوتر رہتے ہیں وہاں میں کبوتروں کو دانے بہت دیتا ہوں ان کے روزے کے بغل میں سبحان کہ میرا دل نہیں کہتا کہ کربلا کے کبوتر بھی بھوکے رہے وہاں کے جانور پرندے بھی پیاسے رہے آپ جالیں گے نہیں انشاءاللہ اٹھائیں اپنے ہاتھوں گے انشاءاللہ اللہ اس میں لیسے رسول کے تفیل میں میرے محسنین کو بھی اور ان تمام تر سامعین کو بھی دربارِ حسین کی ذرد کا شرف فتح فرما دے ایک قبرے میں تین لوگ ایک میں پینسٹھ کتنے ہوئے آنسٹھ ایک الگ ہے حبیب مظاہر کتنے ہوئے ہیں انتر 35 سو فٹ کے فاصلے پر ایک لیٹے ہیں جسے مولا عباس کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہتے تھے لمبے کتنے تھے بتا دوں اتنے لمبے تھے کہ کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے بتاؤ طاقت کتنی تھی ابباس کی اتنے طاقتورتے مولا عباس کی کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے اتنے طاقتورتے مولا عباس لیکن ان کی جو قبر بنی ہے ایک روایت میں آتا ہے سرکار قاضی پر شریف کے شہنشاہ نے فرمایا تھا میرے آقا نبوہ بلی شاہ میرے آقا سرکار نورمیہ کے والد نے فرمایا تھا اتنی چھوٹی سی قبر بنائی گئی تھے مقدمہ سکینہ وایا کربلا ہو کہ جب دوبارہ مدینہ لوٹی تھی تو اس چھوٹی سی قبر کے پاس گئی تھی کہا اے قبیلِ اسود کے لوگو یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے یہ کسی اہلِ بیعت کے عاشق کی ہے یا یہ میرے بھئیہ علی ازگر کی ہے لوگوں نے کہا اے سجدانیوں نا 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 یہ قبر علی ازگر کی نہیں علی ازگر وہاں دفنے کیے گئے ہیں یہ قبر کسی عاشق اہلِ بیعت کے بچے کی نہیں کہا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے تو قبیلِ اسوت کی لوگوں نے کہا یہ قبر شریف حضرتِ عباس علم بردار کیا کہا میرے آقا علی مولا عباس کی اتنی چھوٹی سی قبر تو لوگوں نے کہا تا یزیدیوں نے ان کے جسم کے اتنے ٹکلے کیے تھے کہ جھولے میں رکھ کر کے ان کی لاش یہاں دفنائی گئی تھی غمِ حسین غموں کا امام یو ہی نہیں کہلائی ہے کتنے ہوئے مولا عباس کو لے کتنے ہوئے سیون زیرو ستر تقریباً مولا حسین کے روزے کے قریب میں ایک مزار شریف ہے آپ ان کا نام جب ان کی زماغ سے سنتے ہیں تو آپ کے کانوں میں بھی مٹھاس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے وہ نام ہے حضرتِ حر رضی اللہ تعالیٰ تقریباً چار کلومیٹر بگل میں لیٹے ہوئے ہیں آپ جب انٹری کریں گے کربلا میں انشاءاللہ بولیں بھئی جلدی بولیں بولتے رہیے بھئی اللہ کرم کر دے تو جڑوں گے انشاءاللہ تو آپ کو حضرتِ حر کی قبریں ملے گی جنابِ حر کی قریب میں آپ کتنے ہو گئے ایک اتر ہو گئے تقریباً کربلا شریف سے باہر نکلیں گے نا ائرپورٹ کے راستے پر نجف ائرپورٹ کے راستے پر انٹرلیشنل ائرپورٹ ہے تو ساتھ یا آٹھ کلومیٹر کے فاتحے پر جو نیا راستہ ہے جب گزریں گے تو آپ کو ایک قبریں ملے گی یہ قبر اس کی ہے جس کی ماں کا نام ہے زینب جس کے بھائی کا نام ہے محمد جس کا نام ہے آون دنیا آون و محمد کے نام کے نائے لگا اکیلے قبر کس نے ہوئے ہیں کئی اختلافات ہیں میں نے بہتر کی باتیں بتا دی اللہ اکبر آون و محمد مقدومہ زینب کے بیٹے ہیں مقدومہ زینب جنابِ عبداللہ کی بیوی ہیں عبداللہ جنابِ حسین کے بانوئی ہیں ان کے باپ کا نام تھا جعفر جعفر کی مداشریف جارڈن میں ہیں جناب عبداللہ بن رواحہ زید بن حارسہ کے بغل میں وہ لیٹے ہوئے ہیں ان کے باپ کا نام تھا ابی طالیب ابی طالیب کے باپ کا نام تھا عبدالمطلی وہی سیصلہ حضور والا آگے جا کے مل گیا ہے درہ محبت سے ہاتھوں گھٹا کے بول دو یا حسین مولا سجاد جب مدینے میں آئے تھے دو کام کیا تھا آپ نے اور وہ ایک کام یہ تھا کہ آپ نے چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا تھا لوگوں نے پوچھا مدرسہ آپ نے کیوں قائم کیا ہے آپ نے کہا تھا کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے اہلِ بیعت کا مرتبہ کتنا بلند ہے دوسرا کام آپ نے لنگر خانہ قائم کیا تھا ہاں تو کھٹا کے بولے سوان اللہ لنگر خانہ قائم کیا تھا مولا سجاد نے تو لوگوں نے پوچھا تھا حضور لنگر خانہ آپ نے کیوں قائم کیا آپ نے فرمایا میرا بابا حسین کربلہ کے میدانے بھو کا پیاسہ شہید کر دیا گیا میں نے چاہتا زمین پہ اب کوئی بھو کھا رہے اپنے دشمنوں کو اس لنگر خانے میں کھانا کے لائے آئے وہی سلسلہ آد بھی بغدہ شریف میں چل رہا ہے جس لنگر خانے کے دانے کو کھا کر کے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہی لنگر خانہ میرے آقا غریب نواز کے روزے پہ جا کے دیکھ لو وہی لنگر خانہ سرکارِ کلیر شریف میں جا کے دیکھ لو وہی لنگر خانہ سرکارِ وارثِ پاک میں جا کے دیکھ لو وہی لنگر خانہ سرکار مقدوم سمنہ میں جا کے دیکھ لو وہی لنگر خانہ بریلی شریف میں ازاریم ایمان خانے کے لئے یہ اس کا تعلق اسی لنگر خانے اس مولا سجاد سے ہیں اے دوستو تین آپشن ہیں آپ کے ہندوستان میں رہنے کا اگر کوئی آپ کو مارے تو اسے مار دو نہیں مار سکتے تو یہاں ہندوستان سے چلے جاؤ تیسرا آپشن نہیں جا سکتے تو صبر کرو آپ کیا کریں گے مارنے والے کو مار نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی تو اپنے ملک اب آئے وہ میرے گھر کو اجار سکتے ہیں ہم ان کے گھر کو اجار ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ وہ میری بچیوں کی عزتیں لوٹ سکتے ہیں ہم کسی ہندو بچی کو تماشے نعیمہ وہ اعلان کر دے کہ مسلمانوں کے دکانوں سے سمان مت خریدنا لیکن تم یہی اعلان کرنا ہم ہر اس دکان سے سمان خرید دیں گے جس کا دکندار غریب ہوگا انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ یہ غریب نواز کا ہم اپنے آپ کو مارنے والے کو مارے گے نہیں ہمیں کربلا سے یہی پیدا ملا ہم نہیں مار یہ ہاتھ تو قرآن اٹھانے کے لیے ملے ہیں یہ ہاتھ تو حضور کے نام پر حسین کے نام پر زندہ بات کے نعرے لگا تم میرے گھر کو جلا دو کتنی ماچس کی تیلیاں یہ مجھے دیکھنا ہے کتنے بلڈوزر کے پنجوں میں طاقت ہیں میرے گھروں گرا دے وہ پورا ملک تہس نہس کر دے لیکن میرے دل میں جو حسین ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا ہے انشاءاللہ دل سے ملے انشاءاللہ تیسرا آپشن مچا دوسرا آپ کو ہندوستان سے بھاگنا پڑے گا کہیں نہیں جا سکتے ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوگا ہم کو رہنا اسی ہندوستان میں ہے اگر جانا ہوتا نا تو کب کے چلے گئے ہوتے اور ہم اس ملک کو چھوڑ کے کیوں جائیں جس ملک کے بادشاہ غریب نواز ہیں سباہ بودو بھائی بولو یا غریب نواز کیسے مضبوط کرو گے سج بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو ہاں تو کڑا ہوئی انشاءاللہ کوئی مشکل کام ہے حسینی بننا کوئی مشکل کام ہے سج بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو اور اگر حلال کھانے کو مل جائے تو کھلا کے کھاؤ گے تو آپ کے دروازے پر کہ قریب سے گزرنے والا کہے گا اس گھر میں حسین کا غلام رہتا ہے ایسی قربانی مثال کوئی نہیں دے سکتا زمین پر کتنی مثالیں میں نے دی چاہتا ہوں آپ سب سے اتنی لمبی میری گفتگو ہو گئی ابھی آئیس سے پہلے آئیس کے بعد شریعت کے خلاف کوئی زبان سے میری جملہ نکلا ہو جو لائقی گرفت ہو تو میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفار بحق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر بتاؤں گا امام حسین نے اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا امام حسین کیا مجبور تھے امام حسین کی محفل میں کربلا میں حضور آئے تھے کی نہیں آئے تھے اتنا سننا بہت کافی ہے یاد رہے گی کچھ باتیں انشاءاللہ معافی چاہتا ہوں اللہ مانیسار صاحب سے قدم بوسی کرتا ہوں سب کی بڑوں کی دعا کرو اللہ ہمیں اس مجلس حسین کے صدقے میں دربار حسین کی زارت نصیب فرمائے سب کو میرے بھائیوں کو مولا عباس کے روزے کی زارت نصیب فرمائے مولا عالی کے دربار کی زارت نصیب فرمائے میری آقا سگدنا شیخ عبدالقادر کے لنگر خانے کی زارت نصیب فرمائے گمبدی غوث پاک کی زارت نصیب فرمائے درمیان سے کوئی اکشت کھڑو کے یا حسین کے لگائے نارے ایک آدمی کھڑو کے لگائے نارا پورا مجمع جواب دے